بھارت جڑو یاترہ جس تھیم کے تحت نکالی جا رہی ہے نفرت چھوڑو بھارت جڑو یہ تھیم کا ہم بہت ویلکم کرتے ہیں اور راول گاندی جی نے جو اسٹیپ لیا ہے واقعی میں ایک بہت ہی دیش کی ضرورت تھی اور بہت ہی یوہوں کے اندر ایک جوش ہے اس یاترہ کے بعد اور بہت ہی اچھا جائے پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم ایسا مانتے ہیں کہ یہ یاترہ جا رہی ہے یاترہ کے ذریعے جو راول گاندی جی جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں لوگوں کی سمسیاں کو سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور واقعی میں جو ہے جو نفرت کا ماؤل دیش میں بنا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ راول گاندی اس نفرت کے ماؤل کو کم کرنے میں اور کو کمزور کرنے میں یہ بھارت جڑو یاترہ ایک بڑی کڑی ثابت ہوگی جس طریقے سے خوشی خوشی لوگ راول گاندی کا ویلکم کر رہے ہیں مل رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ جرور ایک دن نفرت ہارے گی اور محبت جیتے گی حالی میں سنٹرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجنل لیا ہے کہ انہوں نے منورٹیز کے جو ریسرچ اسکولرز ہوتے ہیں پیشجی میں انکہ ایک اسکولرشپ ملتی تھی مولانا آجاد میشنو فیلوشپ اس کو بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اس کے کیا دورگمی پرینام ہوگی اس کا کیا نفتان ہوگا اس تاری بات میں نے کافی ڈیٹیل میں راول گاندی سے بات ہوئی ان کو جب یہ بتایا کہ اس نے جو منورٹی کا جو یوث ہے جو ہیر ایجوکیشن کی طرف جاتا تھا وہ کہیں نہ کہیں روک جائے گا اور ایک طرح سے منورٹی کے جو سٹوڈنٹ سے یا منورٹی کے جو بچے ہیں ان کو ہیر ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے اس اسکولرشپ پر روک لہا کر راول گاندی نے اس کو اس مددے کو بہت اچھے سے سنا رہا ہے کئی سوال بھی پوچھے گی اچھا سن دیا ہے کہ جب اس مددے کو اٹھائیں گے جس طرح سے یہ گلی کچوں سے یاترہ گجر رہی ہے گاؤں دیں ہاتھ سے ہو کر یہ یاترہ گجر رہی ہے اور عام آدمی اس سے جڑ رہے ہیں تو ایک پیار کا اور محبت کا سندیش اس یاترہ سے جا رہا ہے جس کا کہ ایک بڑا بدلاؤ آنے والے وقت میں دیکھنے کو ضرور ملے گا موسیقی